سلمان خطیب نظم کا کہ ابتدا کر رہے ہیں بندہ نواز تیری کشتی بھرانے آئے ہوں ان کا گیت ہے ان کی منقبت بس ایک نظر خواہ جا سے ان کے حضرت بندہ نواز سے بے پناہ محبت اور عقیدت ظاہر ہوتی میں وہ نظم شروع کرتا ہوں میں میں ظلم رسیدہ ہوں میں وقت گزیدہ ہوں پلکوں پر سمندر ہے تھہرا ہوا دریا ہے ایک درد کا سہرا ہوں ایک جام شاکستہ ہوں در پر تیرے آیا ہوں پیاسا لبے دریا ہوں بس ایک نظر خواہ جا صدخہ تیری ترہ اکھٹکا تو رنگ حسینی بھی تو این مہینی بھی تو صورت کاکی بھی تو گنج فریدی بھی سلمان خطیب کے مجمع کلام کیوڑے کا بند کا انتصاب بھی حضرت بندہ نواز کے لیے ہے وہ لکھتے ہیں ہم کہاں کے خطیب شاعر ہیں اس کو کہتے ہیں فضل مولا اس کو کہتے ہیں فضل مولا کا کچھ دعائیں ہیں آپ لوگوں کی کچھ تو صدخہ ہے میرے خواہدہ کا سلمان خطیب نے حضرت امیر خسرو علی رحمہ کے فارسی کلام کا ترجمہ ان کے ایک خوبصورت نات چے جائے کے من بودم ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے حضرت امیر خسرو کی یہ فارسی نات ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رخ سے بسم البود شب جائے کے من بودم پری پیکر نگا رے سروے خدے لالا رخصہ رے سراپا آفتے دل بود شب جائے کے من بودم رقیبان گوش بر آوازے سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم خدا خود بیر مد جزبود اندر لا مکہ خسرو محمد شما محفل بود شب جائے کے من بودم سلیمان خطیب کو یہ فنی خوبی سلیمان خطیب کی فنی خوبی ہے کہ انہوں نے ترجمہ میں بھی معنویت برخواہ رکھی ہے ایک اضافی شہر کے ذریعے اس نات کو چار چان لگا دیا ہے ایسی خدل نات کا جس کے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہتے ہیں نا جانے کون منزی تھی جہاں کل رات کو ہن تھے نا جانے کون منزی تھی جہاں کل رات کو ہن تھے کہ ہر چار رخصے بسمن تھا جہاں کل رات کو ہن تھے غزب چتون ستم مکڑا خیامت خدے بالا تھا غزب چتون ستم مکڑا خیامت خدے والا تھا سراپا آفت دل تھا جہاں کل رات کو ہن تھے حریم ناس کے جلووں پہ ہم حیران عدو نگران ہلانا لبھی مشکل تھا جہاں کل رات کو ہن تھے محمد شمہ محفل تھے درون لامکہ خسرو کیا اچھا انہوں نے ترجمہ کیا ہے محمد شمہ محفل تھے درون لامکہ خسرو خدا خود صدر محفل تھا جہاں کل رات کو ہن تھے خطیب خستہ جانے تو وہیں پر جان دی خسرو عجب ہے رنگ محفل تھا عجب ہی رنگ محفل تھا جہاں کل رات کو ہن تھے سلیمان خطیب انیس سو سنتالیس تا انیس سو بیالیس عیسوی میدک کے سکول میں پنجم تا دہم جماعت تک تعلیم حاصل تھی زمانہ طالب علم ہی سے وہ ایک زندہ دل شریر اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے زائدہ نصاب سرگرمیوں میں ان کا بڑا حصہ ہوا کرتا تھا سپورٹس کی بات ہو یا تخاریر یا مباحثے کا مخابلہ اکثر سلیمان خطیب انیام اول کے مستحق قرار پاتے آپ نے دور طالب علم میں جن پرچوں اور میکزینوں کو اپنے مضامین سے رونق بخشی ان میں چلم گزٹ، اطالیغ، شاہین اور گلشنِ عدب اہم ہیں آپ کی ملازمت فلٹر بیڈ میں ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کے اہاتے میں اپنا گھر بنایا تھا جس کا نام آپ نے پانی محل رکھا تھا سلیمان خطیب بہت بہت اچھے آدمی تھے اور زندہ دل آدمی تھے ہر ایک سے مل جل کے اپنے اسٹاب کے ساتھ مل جل کے تھے اور میں سوڑنٹی تھری سے سوڑنٹی سوڑنٹ تک ان کا سبادمنٹ رہا اور ہماری خوش نظیبی یہ ہے کہ انہوں ریڈائرمنٹ ہونے کے بعد ان کا پوست میری کو ملی سلیمان خطیب دکنی زبان کے عظیم شاعر تھے ان سے ہمارے بڑے گہرے مراسم تھے تو یہاں اردو کے کراس کے سنسلے میں ایک انجمن کو فعل کرنا تھا دائر ہے کہ اس وقت ہندوستان بھر میں انجمن ترفیر دی ایک ایسا ادارہ تھی جیسے ہم اس کے آہیا کے لئے کام کر سکتے تھے گلواجہ میں سلیمان خطیب صاحب اور مغرد الدین رفت حاشم علی صاحب کی وجہ سے انجمن ترفیر دخائم بھی تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کرناٹا کا بلکہ کرناٹا کے باہر اندرہ پردیش مہراشتہ یہاں تک کہ دلی و بہر تک میں بھی جو ان کی شاعری جو ہے پسند کی جانے لگی دیکھنی جس کے بارے میں ایک شمال کے شاعر کا خول تھا کہ ایک لکچنسی زبان تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اونچہ کرنے میں اس زبان کو وقی بنانے میں جو دوسروں کا ہاتھ ہے اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے خطیب صاحب کا ہے جو نے اپنے کلام سے ایسے ایسے موضوعات انتخب کیے کہ اپنے ازار کے ذریعے اس زبان کو جو ہے ایک نیا لبادہ نیا پیرائے عطا کیا اور وہ زبان جو ہے دوسری زبانوں کا جو ہے مخابلہ کرنے کے خط میں آگئی اور جہاں تک ان کی اشعار کا خوصوشت ہم جب ہی جانتے ہیں کہ ہنسی مذاق سے وہ شروع کرتے تھے لیکن اختتام پر پہنچتے ہیں جو ہے وہ ایک بلکل ہماری ایسی کلشیب کو ہماری ایسے کربنات زنہیں کو جو ہے اپنی نظر کے آخر میں پیش کرتے تھے کہ سننے والے جو ہے آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور سب سے بڑی خوصیت یہ تھی انہوں نے اس زبان میں ایسی نظری آتگاب نظرے کہیے جیسے پکدنڈی ہے یاد ہے دکی عورت کا انتظار ہے اس میں ایسی انمون اور ایسی اچھی تجبیہات اس طرحوں سے انہوں نے کام لیا ہے کہ ہماری قدر اردو کی نیاری زبان میں ایسی مثالیں کم ملتی ہے جیسے ان کا ایک شیر ہے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پس وہ دھنک لہرہا کو اٹھی یہ چلی تھنڈی ہوا چاند سورج کے نگر میں ڈپٹا اڑ گیا کھلکھلا پہنس پڑھی گزری کماری کی طرح گولے ماتھے پہ گگن کے پسینہ آ گیا اور یہ عالی برمہ انیس سو تچھتر میں پہر مرتبہ عدو ٹرس کے مدد سے شائع ہوا اور نومبر انیس سی پچھتر کو ان کو اسٹیٹ آوارڈ ملا راجوستہ آوارڈ جس کی مسئلت میں ہم ڈسمبر انیس سی پچھتر میں انجیب انتر خدو کی جانب سے ایک جشن کا اعتمام کیا تھا ان کی اعتراف خدمات کے طور پر اس موقع پر ابھی ٹرس کی مدد سے ایک اولے کا بند پہلی ماتھا ہو شائع کیا سلیمان قطیب صاحب کے تعلقات سالوں سے میرے پاس میں تو کہنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کچھ میری سٹورنٹ لائف میں انہوں نے جو نظمیں کہیں تھی میں ان کو ہی سنا سکتا ہوں لیکن میں بات وقت کی تنگی کی وجہ سے مہا سے شروع کروں گا جبکہ انیس سو باؤن میں حیرابات میں فائرنگ ہوئی تھی تو اس کا ایک بند آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سن سے چلی گولی گرے آنکھ کے پتارے لو ملک کے دکن جھی اٹھا دت کے مارے دولت میری رک جاتی ہے موسیٰ کی کنارے ستے میں حکومت کے حکومت میں اتاری اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو وہاں تک لے جاؤں گا جبکہ پٹیالا میں پنجاب یونیار سٹی کے جانب سے ایک صرف باوان آسافظہ کی کانفرنس بلائی گئی تھی وہاں پہ ان کی ایک مشہور نظم بادلان کا ایک بند میں نے وہاں سنایا تھا کہ پیاسے کھیتاں کے درالان کوسیں مکھل کو خالی قولی بڑھنا جانا بھر بڑھا کو بھول کو دل بڑھا دھاتا تیرا دے دینا موتی ہول کو چار دانے میں دکھاؤں گا تیرا ستھا بول کو پانی دیرے میکرہ جا پانی دیرے میکرہ جا سلیمان خطیب سے میں نائنٹین ففتی سیون سے واقع ہوں تو میں نے یہ پایا کہ سلیمان خطیب ایک آدمی نہیں ہے دو آدمی ہیں ایک وہ آدمی جو خیریکٹر ہے سوشل خیریکٹر ہے ایک وہ آدمی جو فنکار ہے آرٹیسٹ ہے آرٹیسٹ الگ آدمی ہے اور وہ جو گلی گلی پھرتا ہے کام کرتا ہے واتر ورکس میں کام کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو سلام کرتا ہے غریب لوگوں کو دور رکھتا ہے بھئے آدمیوں کے قریب جاتا ہے وہ آدمی الگ ہے اور ایک یونیورسل آدمی ہے سب کے لیے محبت سب کے لیے لفت اور ترپتا ہوا دل رکھتا ہے ایسا اورجنل آدمی ہے ایسا میں نے غیر بملی آدمی پایا سلمان خطیب پر بہت کافی لکھا گیا ہے بہت کافی کہا گیا ہے لیکن میرے خیال میں سلمان خطیب وہ ایسا اورجنل آدمی تھا یہ غالباً انیس سو چوالیس تا پیٹالیس ایسوی کا زمانہ تھا شہر گلبرگا میں عظیم و شان مشاعرہ منعقد ہوا تھا جس میں ملک کے بڑے بڑے شورہ اکرام کے علاوہ اسماعیل شریف ازل بھی اس میں موجود تھے سلمان خطیب کو پہلی بار اتنے بڑے مشاعرے میں کلام سنانے کا موقع ملا تھا آپ نے اپنی نظم ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم سے متاثر ہو کر لکھی تھی دکنی اردو میں سنائے مشاعرے کے بعد اسماعیل شریف ازل نے انہیں قریب بلا کر مشورہ دیا کہ وہ دکنی زبان کو شاعری کا ذریعہ بنائیں لہٰذا یہ مشورہ سلمان خطیب کو بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے کلام پر اسماعیل شریف ازل سے اصلاح لینے شروع کی آپ اسماعیل شریف ازل صاحب کو ہی اپنے استاد مانتے تھے جب سلیمان صاحب کی شادی کا تذکرہ چلا تو اسماعیل شریف ازل صاحب اپنی بھتیجی کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے رضا مند ہو گئے اور تین مارچ انیس سو چھیالیس عیسوی کو آپ کا نکاح راشدہ بیگم سریعہ بنتے محمد احمد شریف مدرس سے گلورگاہ میں ہوا آپ کی اہلیہ راشدہ بیگم پر اسماعیل شریف ازل صاحب نے علمی تربیت کا ایسا گہرہ اثر چھوڑا کہ اس زمانے میں آپ منشی فاضل تک تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب رہیں محمد احمد شریف